نمسکار میں ہوں سنجیب ترویدی اور میرے ساتھ سکیش رنجن بحار میں چناؤ کے پہلے یہ پرمپرہ بن چکی ہے کہ اپنے ویروہدیوں سے لڑنے کے پہلے اپنے سہیوگیوں سے ہی بھڑنٹ ہوتی ہے اور ہر چناؤ کے پہلے آپس میں خوب گتھم گتھا سیٹوں کے لیے سہیوگی ایک دوسرے سے کرتے ہیں اور اس کے بعد پھر تیار ہوتے ہیں سامنے والے چیلنجر سے لڑنے کے لیے تو بحار میں اس بار بھی ویسا ہی ہو رہا ہے جیسا کہ دو ہزار انیس میں لوگ سبھا چناؤ کے دوران دو ہزار پندرہ میں ویدھان سبھا چناؤ کے دوران ہوا تھا دو ہزار چودہ میں معاملہ تھوڑا شانت تھا اب دیکھیں کہ میں پا رہا ہوں تیجسوی آدب سے الگ ہو رہے ہیں ان کیس سہیوگی پہلے مانجی جی الگ ہو گئے اور اب خبر آ رہی ہے اپیندر کشواہ نے بھی اعلانی جنگ کر دیا کہہ دیا ہے کہ ہمارا سممان نہیں ہے ہم تو جا رہے ہیں مہا گڑ بندھن سے اس طرف دیکھیں انڈیے میں تو چراغ پاسوان کو الٹی میٹم دے رہے ہیں بھارتی جنتہ پارٹی کی طرف سے یہ کہہ دیا گیا ہے سمبھتا ہے کہ انہیں پچیس سیٹے ہی دی جائیں گی اس سے زیادہ نہیں دی جا سکتی اس طرح کی خبریں آ رہی ہیں ان خبروں کے بیچ یہ بھی ہونا ہے کہ الیکشنز کیا دو تین دنوں کے بھی تر گھوشت ہونے ہیں سکیش اب مہتوپڑ یہ ہو جاتا ہے پہلے تو تیجسوی والی بات تیجسوی کو کیوں ایسا لگتا ہے کہ وہ اس بار بینا کسی صحیحیوگی کے جیت رہے ہیں ایسی ایک فیلنگ ان کے طرف سے جنریٹ کی جا رہی ہے یہ کانفیڈنس دکھ رہا ہے ان کے اندر شاید اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے 2019 کا چناؤ دیکھا ہے جن دلوں کے ساتھ وہ آج ہیں ان کا 2015 میں بھی NDA کے ساتھ پرفارمنس دیکھا تھا اور مجھے لگتا ہے کہ یہ ایک thought out plan ہے کہ آپ سیٹے تو بہت مانگ لیتے ہیں لیکن آپ کے پاس candidate نہیں ہوتا آپ کے پاس support based نہیں ہے اور اس آدھار پہ کی ایک بڑا کٹ بندھن کاغج پہ دکھے ایک narrative create ہو کہ بہت سارے دل vip rlsp اور یہ تمام دل ہم کو join کر رہے ہیں مطلب edge ان کا ہے جیتنے والے یہ ہے صرف اس narrative کو create کرنے کے لیے ایک بڑا ground concede کر لیا جائے یہ راجنیتیق طور پہ بہت بدھیمانی کا کام نہیں ہے شاید یہ impression بنا ہے اور اس میں مجھے لگتا ہے کہ لالو یادو نے بھی اپنا role play کیا ہوگا ہو سکتا ہے کہ باقی دلوں نے بھی کچھ ایسا feedback دیا ہوگا کانگریس اس میں لائنس سیر چاہتی ہے اس کو لگتا ہے کہ اگر صرف کانگریس اور RJD کا مول روپ سے گٹ بندن ہوگا تو شاید کانگریس کے لیے بھی بہتر ہوگا وہ اس کو ground تھوڑا اپنا بڑھائے گی اپنا دائرہ تھوڑا بڑھائے گی جو گھٹتے گھٹتے شرنگ کرتے کرتے بہت کمزور ہو گیا ہے پچھلی بار ایک تالیس سیٹوں پہ لڑے تھے جیت تو ستائیس گئے لیکن دو سو تالیس میں ایک تالیس سیٹے جہاں نبے تک آپ سرکار میں ہوا کرتے تھے تو یہ ایک ون ون سیچویشن جیشہ کانگریس دیکھ رہی ہے دوسری طرف اگر آپ دیکھیں کچھ وہاں کی تو الگ ہونے کے پہلے جو انہوں نے ترک دیا ہے اس ترک سے وہ تیجسوی کو ڈینٹ پہنچانا چاہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ hobnobing ان کی انڈیا کیسا چل رہی ہے کیا کیونکہ تیجسوی یہ نیتریتو پہ سوال اٹھا کر الگ ہونا آج میں نے ان کو سنا وہ کہہ رہے تھے کہ نیتیش کمار کے سامنے کوئی credible چہرہ ہونا چاہیے سیٹے ہمارے لیے مہتپور نہیں ہے اپنے سیوگیوں کو ہم تو لانسٹ منٹ تک سمجھانے کو تیار ہیں آج بھی سمجھانے کو تیار ہیں لیکن نیتریتو کرنے والا جو چہرہ ہے وہ بدلنا چاہیے تو وہ قرارہ پرہار ہے تیجسوی یادف کے لیڈرشپ کوالٹی پہ ان کا جو اتنے دنوں میں جو ہم چرچہ کر رہے ہیں کہ صرف خود کو آگے کر کے وہ چناؤ لڑنا چاہتے ہیں لیکن یہ تو انہوں نے لالو یادف کو بھی پوشتر سے ہٹا دیا ہے وہ ایک خالی سلیٹ پہ کچھ لکھنا چاہتے ہیں ٹھیک ہے پر آپ بتائیے سکیش کی جب تیجسوی یادف آپ کو سیٹیں دینے لگیں تب تو وہ قابل لیتا ہیں اور جب آپ کو سیٹیں نہیں دینے لگیں تو آپ کہتے ہیں نی نی سیٹ تو ہمارے لیے بہت مہتو پڑا نہیں ہے اور ہمیں تو نیترت میں وشواس نہیں ہے یہ تو بہت آسان ہے سوچنا لیکن جب آپ کو سیٹیں دی گئیں تو آپ کے ریزلٹس کیا آئے اس کی طرف تو دیکھیں گے نا مجھے یاد ہے خاص طور پر آپ نے کشوہا جی کا نام لیا دو دو سیٹوں پر لوگ سفاچناوں میں خود لڑ گئے اور دونوں سیٹوں پر ہار ہو گئی اب یہ تیجسوی یادف کی وجہ سے ہوا کیا یہ تو اپنے آپ میں کہنا بہت سامانے نہیں ہوگا تو مول روپ سے کیا یہ معنی کی دراصل سیٹ ہے سیٹوں کے پیچھے ہی بات نہیں بن رہی ہے تو ایک دروازہ چھوڑ کر دوسرے دروازے کو کھٹ کھٹا رہے ہیں اب ایسے میں کیا یہ رہی تھا چاہے وہ بھی آئی پی ہوں چاہے وہ اپیندر کشوہاں ہوں جن کی تھوڑی زمین ہے یہ کیا یو پی اور انڈی کے آپسی ویمنت سے کا فائدہ اٹھاتے نظر آتے ہیں وہ فارٹ لائنز پر پلے کرتے نظر آتے ہیں اب تک پلے کرتے نظر آ رہے تھے آپ یہ کہہ سکتے ہیں آپ نے دوہجار انیس کا ایکزیمپل دیا وہ دو سیٹوں سے ہار گئے چناؤں لوگ سبا کا اور وہ ایسی سیٹے تھیں جو پارمپرک طور پہ ان کی جاتی کے لوگ وہاں پہ بہت زیادہ تھے اور اس لیے انہوں نے دونوں شیطروں کا چناؤں کیا تھا آپ اس کے پہلے چلے جائیے دوہجار پندرہ کا چناؤں دوہجار پندرہ کے چناؤں میں وہ نریندرموڈی کے ساتھ تھے دوہجار چودہ میں بہت پرچند باؤمت کے ساتھ نریندرموڈی آئے تھے اور ایسا لگ رہا تھا کہ نتیش کمار نے جو پالا بدلہ ہے دوہجار پندرہ میں اور جو انڈی ایک بڑا الائنس کے طور پہ اُبھر کے سامنے آیا ہے کہ کسوہا بھی ہیں ماجی بھی ہیں پاسوان بھی ہیں بی جے پی بھی ہے تو دھارہ سائی ہو جائی اس میں بھی دیکھ لیجئے کسوہا کا پرپورمنس کیا تھا اس میں بھی اپنیر کسوہا کی پارٹی کا پرپورمنس بہت ٹھیک نہیں تھا تو ایسے میں آپ کو چوز کرنا پڑے گا جو بڑی پارٹیاں ہیں جن کا جنادھار ہے جو سمجھتی ہیں کہ ہمارے نیا پہ بیٹھ کے یہ پارڑھاٹ لگنا چاہتے ہیں تو ان کے اندر یہ وہ ریکنسائل کرنے لگے ہیں اس فیکٹ کے ساتھ کہ شاید یہ UPA اور NDA جو دو کامبینیشن بنا ہے جو دو درب بن گیا ہے اس میں سے ایک کو چن کر اور وہی جو فارٹ لائن اب کہہ رہے ہیں اس کو پکڑ کے یہ اپنا سوارت سادھنا چاہتے ہیں اور اس چکر میں مجھے لگتا ہے کہ اب وہ NDA کی طرف اگر وہ خاتب ہوتے ہیں تو وہاں کیا وہ بہت زیادہ سیٹوں کے ساتھ آئیں گے مجھے لگتا نہیں ہے کیونکہ یہاں پہلے سے ہی پرابلم آف پلنٹی ہے ہاں جی پہلے آ چکے ہیں ملکل اب اگر مان لیجے کچھ وہاں آتے ہیں تو وہ کس خاتے سے آئیں گے کیا جی ڈی او ان کو لینے کیلئے تیار ہے کیا وہ جی ڈی او میں مرز کر جائیں گے کیا گھر واپسی ہونی ہے ان کی اور اس کے بعد نیا سمی کرن کچھ بنے گا کیا نتیش کمار یہ بنانا چاہتے ہیں کیا نتیش کمار سے دو بار وہ الگ ہو چکے ہیں مل بھی چکے ہیں کیا تیسری بار نتیش کمار ایسا کرنے کو تیار ہے یا پھر وہ بھاچپا کی خیمے میں جائیں گے مجھے جو جائنکاری ہے کہ وہ بھوپیندریادف سے ان کی باتچیت بھی ہوئی ہے جو وہاں کے پرواری مہاز اچیو ہے بی جے پی کی طرف سے وہاں سے ان کی باتچیت ہوئی ہے بہت فیوریبل رسپونس نہیں تھا کیونکہ ہی سیٹ ستے ہیں جو بیالیس سیٹوں پہ لڑنے والی پارٹی تھی اس کے لیے اب معاملہ شنگ ہو گیا ہے کیونکہ ایک بڑی پارٹی دوسری پارٹی نے جوائن کر لیا ہے کر لیا ہے اس گٹ بندھن کو جس کے اپنے بہت سارے ویدائک ہے اور جو مکہ منتری پت کا چہرہ ہے تو یہاں ان کے لیے کیا ویکنسی ہے مجھے معلوم نہیں لیکن ان کا جو مکھے کام ہوگا مجھے لگتا ہے کہ جو بول کر وہ الگ ہوئے ہیں تیجسوی کے چہرے پہ ایک طریقے سے پیچ لگا کے کالی خوتنے والی بات ہے آپ نتیج کرنے کی شمطہ آپ کے نہیں ہے نتیج کمار کے سامنے کھڑے ہونے کی سامنے کی شمطہ نہیں ہے ڈاٹ گفت ان آمن ایج تو نتیج کمار ہاں ہاں تو اب ایسے میں مجھے کہیں کہیں امید کی کرن بھی نظر آتی ہے وہ یہ کہ کیا ایک لائٹ ایٹ ڈے اینڈ آف ڈے ٹرنل ہے کی جاتیگت سمی کرنے کے بغیر ہم بیہار کی راجنیت کو جو سوچ نہیں پاتے ہیں تو کیا ووٹر جو ہے اس پرٹیکلر سماج کا جس سماج سے یہ چھوٹے دل کے نیتہ آتے ہیں کیا اس نے ان کا ساتھ چھوڑ دیا ہے کیونکہ performance نہیں آ رہی ہے performance آتی تو ظاہر ہے کہ یہ کہا جاتا کہ یہ کوئی سماج کے نیتہ ہیں یہ ماجی سماج کے نیتہ ہیں ایسا ہوتا پاسوان سماج کے نیتہ ہیں یا نہیں ہیں انہوں نے لوگ سبح چلاو میں جیت کر کے اپنے آپ کو کہیں نہ کہیں پھر سے establish کر دیا جو ویدھان سبح لیکن ان لوگوں سے لوگ سبح میں بھی وہ بات نہیں بن پائی تو کیا ایسے سمجھیں کہ جو آج کا یعا ہے چاہے وہ کسی بھی سماج کا ہو کسی بھی مہتوپڑ ہو رہے ہیں اور وہ فلا جی کے پیچھے جائے یا چلا جی کے پیچھے جائے اس کو لگتا ہے کہ یہ سب ہو گیا اب مجھے لگتا ہے کہ مجھے وہ لوگ چاہیے جو میرا کام کر سکیں مجھے نہیں لگتا کہ ووٹر کتنا آویر ہے میں تھوڑا extreme پہ جا کے بات کرتا ہوں یہ impression create کیا گیا کہ یہ فلا سماج کے نیتہ ہیں آپ performance کے حساب سے اگر دیکھیں گے تو کوئی بھی اس کو justify کرتا نہیں دیکھے گا چاہے وہ vip party ہو چاہے وہ کشواہ کی party ہو وہ electoral frame میں جب جاتے ہیں تو ان کا performance match نہیں کرتا ہے ان کی جو دعوے ہوتے ہیں تو آپ یہ کہیں کہ دراصل پارٹیاں جو سطح پہ ہیں جو زمین پہ ہیں اس نے اپنا alliance کا جو دائرہ تھا اس کا وستار کر لیا ہے alliance مطلب people's کے ساتھ پہلے جو ہو سکتا ہے بنیوں کی party مانی جاتی تھی ویشیوں کی party مانی جاتی تھی بی جے پی اس نے اپنا ایک alliance دوسرے سماج کے لوگوں کے ساتھ کیا اب وہ ایک بڑا broader alliance میں بڑا بڑا چنگ بن چکا ہے اسی طریقے سے جے ڈیو نے بھی کس وستار کیا ہوگا ان پارٹیوں نے ان چھوٹی پارٹیوں کا جو سے تھا اس کو ختم کر دیا ہے مجھے یہ لگتا ہے اب وہ پہلے جس طریقے سے ڈلیتوں کے ایک ماتر نیتا رامویلاس پاسوان تھے اس میں مہا ڈلیت کو الگ کر کے اس میں بھی ایک division create کیا گیا اور ماجی کو بنا دیا گیا کہ یہ مہا ڈلیت کے چہرے ہیں ویسے تو نتیش کمار نے خود کو خود پہ یہ لیا تھا کہ یہ مہا ڈلیت سب ہمارے پاس 2010 کے چناؤں میں وہ دکھا بھی کہ نتیش کمار نے سارے جو 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 ایک مانس بنا ہوا تھا اس کو دھتا بتاتے ہوئے وہ آگے بڑھ گئے بہت اچھا strike rate ڈی ڈیو کا بھی تھا بی جی پی کا بھی تھا بہت بڑے margin سے وہ چناؤں جیتے تھے تو وہ اس لیے تھا کیونکہ ہر سماج میں penetration تھا اور ایسی چھوٹی پارٹیاں جو الگ الگ ڈلوں سے نکل کے بنی تھی اور کسی اس کو کاٹر کرتے ہوئے کسی سماج کو کہ انٹریسٹ کو کاٹر کرتے ہوئے دکھ رہے ہی تھی ان کا ورچسو دھیرے 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 اور ورچسو میں اس لیے کہتا ہوں کیونکہ وہ impression ایسا بنایا گیا تھا کہ ان کا ورچسو ہے مجھے لگتا نہیں ہے کہ کبھی ان کا ایسا ورچسو تھا لیکن جن کا ورچسو تھا بھی اس میں دھیرے دھیرے ایروزن ہوا ہے کٹا ہوا ہے اور وہ سیٹل ہو گئے ہیں ایک طریقے سے بڑی پارٹیوں کے ساتھ ہاں تو دیکھیں سنگٹھن میں شکتی ہے اور اگر چھوٹا سنگٹھن ہے تو ظاہر ہے چھوٹی شکتی ہے یا نہیں ہے اور اس بار چھوٹی پارٹیوں کا سفایا ہے بیہار میں کم از کم اتنا سپس ہے یہ بات ہم پہلے بھی کر چکے ہیں اب تو بات صاف ہونے لگ گئی ہے کہ جو چھوٹے دل ہیں ان کی پوچھ رہی ہوگی جو کیول جاتیگت سمکرنوں کے آدھار پر راجنیت کرنا چاہتے ہیں شاید ان کو ان کی ہی جاتی والے ساتھ نہیں دے رہے ہیں اور انہیں باہر دھکیلنے میں بڑے دل جو بیہار ہیں ان کو دکت نہیں ہو رہی ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ لوگ جنرل سکتی پارٹی کے ساتھ آخرکار کیا ہوتا ہے کیونکہ اب بات ان کی بھی ہم کریں گے یہ خبر بھی آ رہی ہے کہ لوگ جنرل سکتی پارٹی کو بھارتی جنرلتہ پارٹی نے ایک آفر دے دیا ہے اور یہ جی ڈی یو کے خیمے سے بھی خبریں آ رہی ہیں انیتہ بھی جا رہی ہیں اور کہہ دیا گیا ہے کہ دیکھیں صاحب آپ کے لئے ہم پچیس سیٹیں ہی دے پائیں گے اس سے زیادہ ہمارے لئے بہت مشکل ہے دینا آپ اسے سویکار کر لیں اور ساتھ ساتھ یہ بھی خبر آ رہی ہے کہ کوئی بہت سویکار روکتی ایل جی پی کی طرف سے آئی ہو سامنے ایسا نہیں ہے اب اس اس تھیتی میں کیا ہم کلپنا کریں کہ سب کچھ انڈی اے میں ٹھیک ہونے جا رہا ہے دیکھیں کہ سب کچھ ٹھیک تو نہیں ہے اور سب کچھ ٹھیک ہوتا بھی نہیں ہے جب تک چناؤں کی گھوشنا نہیں ہو جاتی سیٹوں کا بٹوارہ نہیں ہو جاتا تو پریکٹیکل اگر آپ بات کریں گے تو اس میں یہ ہیچز آئیں گے چناؤں کے پہلے کیونکہ میں بار بار کہتا ہوں کہ اگر آپ ان کے نظریے سے سوچیں تو ہر دل کو کا اپنا ایک سمویدھان ہے اپنا ایک جھنڈا ہے اپنا ایک مرچس تک لائے جائے گا تو آپ کو دو طریقے سے کام کرنا پڑتا ہے ایک تو فائٹ کرنا پڑتا ہے دوسرا فائٹ کرتے ہوئے دکھنا پڑتا ہے وہ دکھنا اس لیے پڑتا ہے کیونکہ کارڈر کو آپ کو کنونس کرنا ہے کہ دراصل ہم چاہتے تھے تیار نہیں ہوئے اور یہ وننگ کامبینیشن ہے اس کے ساتھ رہنا ضروری ہے اب اس کو آپ جاما کسی چیز کا پہنا دو کہ بیہار کا وکاس اسی کٹ بندن میں ہو سکتا ہے ہمارے نیتا کی اسی میں چلے گی ہمارے نیتا نریندر موڈی سے جڑے ہوئے ہیں نریندر موڈی دیش کے بہت مطلب ایسے نیتا ہے جن کے ساتھ ابھی چلنا ضروری ہے دیش کے نرمان کے لیے بیہار کے نرمان کے لیے تو وہ گاپ دے کے آپ اس سے بچ سکتے ہیں جے ڈیو میں بھی یہی ہوگا اکھتتر ویدھائک اس کے جیت کے آئے تھے بہت سارے ویدھائکوالی آج کی تاریخ میں پارٹی ہے تو وہ اپنا لائن شہر مانگیں گے ان کے ساتھ دکت یہ ہے کہ انہیں بی جے پی سے زیادہ سیٹیں لڑنی ہے کیونکہ انہیں لگتا ہے کہ وہ جب چناؤ لڑکے جب ریزلٹ آتا ہے اور اگر جیت ہوتی ہے تو اس صورت میں ان کی سیٹیں زیادہ ہوں تاکہ وہ سیکنڈ فیڈل ان کو پلے نہ کرنا پڑے بی جے پی کے سامنے اور بی جے پی بہت زیادہ گراؤن کنسیڈ کرنے کے اس میں نہیں ہے کیونکہ اسے لگتا ہے کہ ناریندر موڈی کے روپ میں ہمارا ایک سٹیبلسٹ لیڈرشپ ہے اور ہماری سٹرائک ریٹ اس میں زیادہ ہونی چاہیے کیونکہ جو اینٹ انکمبنسی ہوگی وہ نتیش کمار کے خلاف ہوگی بی جے پی پہ وہ لاغو نہیں ہوتی ہے تو ہر کوئی چاہے گا ادھک ادھک سیٹوں پہ لڑنا جو کی ممکن نہیں ہے اور ایسے میں جب ماجی بھی آ گئے ہیں اور ایسے میں جب دوسرے بھی نوک کر رہے ہیں کہ ہم بھی آ سکتے ہیں کشوہ جی بھی کر رہے ہیں تو کریں گے وہ بھی انہوں تو اعلان ہی کر دیا ایک طرح سے کہ ہم یہاں سے دکھی ہیں تو اس کے بعد تو آپشن ادھر ہی رہ جاتا ہے پتہ نہیں وہ کہاں جائیں گے لیکن نوک کریں گے پکا اور شاید پہلے کر بھی رہے تھے ایسی جانکاری ملی ہے تو ایسے میں اس کو بہت سرل طریقے سے دیکھنا کی بڑے آرام سے ہو جائے گا چاہے کوئی بھی چناؤ ہو پہلے بھی ہم لوگوں نے دیکھا ہے کہ سیٹوں کے لیے آپس میں تنہ تنی ہوتی تھی وہ تنہ تنی ہوگی لیکن میں اپنے اس پہ کنسسٹنٹ ہوں کہ مجھے لگتا ہے کہ ljp nda کے ساتھ رہے گی چاہے اس کو سیٹے کم لڑنے کو ملے اگر وہ بہت آگے جا کے بڑھنا چاہتے ہیں تو انہیں پھر وہ تیہ کرنا پڑے گا جو کہ رام ویلاز پاسوان نہیں کر رہے ہیں آج کل چراک پاسوان کر رہے ہیں وہ چکی اصوست ہیں اور وہ اپنی پاری کھیل چکے ہیں ان کو معلوم ہے کہ چراک پاسوان کو آگے وہ پاری کھیل نہیں ہے تو چراک پاسوان اگر وہ سوچتے ہیں کہ ہمیں نکیش کمار کے ساتھ نہیں جانا ہے یا نکیش کمار بیہار کے لیے بہت ٹھیک نہیں ہے اور اپنا چہرہ ان کو آگے کر کے بیہار کی جنتہ کو بتانا ہے تو انہیں ایک لارجر ایک ویجن دینا پڑے گا اور اس کے لیے مجھے لگتا ہے کہ ان کو انڈی اے سے باہر آنا پڑے گا وہ پھر سے کہوں کہ وہ پرانا یو پی اے نہیں ہے کہ آپ یو پی اے سرکار میں منطری بھی ہیں اور اپنے سہیوگی خلاف پردیش میں چنانے پڑے گا پر جو سکیش کہہ رہے ہیں اس بات میں اس لئے دم ہے کیونکہ دیکھیں جو آخری بات کہی گئی ہے لوگ جن شکتی پارٹی کی طرف سے وہ یہی ہے کہ ایک سو ترالیس سیٹوں پر ہم ارادہ بنا رہے ہیں لڑنے کا اور جب ال جے پی کے ہیں وہ تو یہ تک کہنے لگے ہیں کہ چراغ پاسوان خود اسیمبلی چناب لڑ سکتے ہیں سیٹیں بھی ان کے لئے جو ہے وہ دیکھی جانے لگی ہیں کہ کہاں سے وہ لڑ سکتے ہیں تو ایسے میں کلپنا کیا یہ بھی ہے کہ اگر ہم اپنی پارٹی کا بیس بڑھانا چاہتے ہیں تو ہم بیونڈ لڑیں گے ایک سو ترالیس سیٹ کیوں کہتے ہیں وہ کیوں ایسا کہتے ہیں کہ ہم باقی کے سو سیٹ نہیں لڑیں گے بھارتی جانتہ پارٹی کے لئے وہ سیٹ چھوڑیں گے اس طرح کی باتیں آتی ہیں نہیں 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 وہ تو میں شروع سے کہہ رہا ہوں اور اس معاملے میں میں کنسسٹنٹ ہوں کہ وہ بی جے پی کی فرنڈلی پارٹی دکھنا چاہتے ہیں وہ ان کو جے ڈی یو میں بھروسہ نہیں ہے نتیش کمار میں بھروسہ نہیں ہے تو وہ سیٹیں جو جے ڈی یو جہاں سے کنٹیسٹ کرے گی یا کنٹیسٹ کر سکتی ہے تو وہ سو سیٹیں وہ سو سو سیٹیں جہاں ان کو لگتا ہے کہ جے ڈی یو کنٹیسٹ کرے گی اس سیٹوں پہ انہوں نے لڑنے کا مانس بنایا ہے قریب سو سیٹیں ان کے لگتا ہے کہ بی جے پی کھڑی ہوگی تو وہاں ہمیں نہیں کھڑا کرنا ہے تو ایسے میں بی جے پی کھے میں سے کیا خبریں ہیں مطلب کیا وہ اس ویوستہ کے لئے تیار نہیں ہے کیونکہ یہ بھی ابھی سوطروں سے ہی سامنے آئی ہے کہ پچیس کا آفر دیا ہے یہ سوکار کیا گیا ہے یا دیا گیا ہے ابھی تک اس کو آدھکاری کی روپ سے سامنے نہیں رکھا گیا ہے پی جے پی کے نیتا پرائیوٹلی بھی یہ کہتے ہیں کہ چناؤ کے پہلے والی جو دکت ہوتی ہے یہ تیدنگ ٹرابلم ہے آپ لوگ اس کو بڑا بڑا چاہا کے دیکھتے ہیں ہمارا کام ہے کہ اس میں ڈھوڑنا کی دکت کہاں ہے لیکن وہ آسوست ہیں کہ چناؤ لڑیں گے ہم ساتھ ساتھ انہیں یہ پیشبندی زیادہ لگتی ہے انہیں یہ پوسٹرنگ زیادہ لگتی ہے پولٹیکل پوسٹرنگ کہ جانبوچ کر چراک پاسوان یہ کر رہے ہیں انہیں معلوم ہے کہ انہیں کنسید کرنا پڑے گا وہ ابھی تک اسوست ہیں کہ NDA ایک جوٹ ہے ایک جوٹ رہے گا اور ایک ساتھ جناؤ لڑے گا اگر یہ ہے تو پھر ظاہر ہے کہ چراک پاسوان ٹف نگوشیٹر ہیں اور یہ بیٹل آف آئیلیٹس جیسا ہے کیا جس میں پلکیں کون جھپکاتا ہے پہلے اس بات سے تیہ ہوں گی کی سیٹیں کون کتنی لڑتا ہے اور آخر میں سب سے اہم بات کہ چراک کب گوشت ہوں گے دیکھئے آج ہم تیریس تاریخ میں بیٹھے ہوئے ہیں چھبیس ستائیس سٹھائیس کہا یہ جا رہا ہے کہ اس میں چناک گوشت ہونا تھا لیکن جو میری جانکاری ہے درشکوں کے ساتھ شیئر کرتا چلوں کہ اٹھائیس اور انتیس کو دلی سے چناو آئیو کی ٹیم بیہار جانے والی ہے تو ایسے میں بیہار جب وہ اٹھائیس انتیس کو جائے گی لوٹ کر آکر ریپورٹ دے گی تو اس مہینے تو کم سے کم لگتا نہیں ہے سکیش کہ چناو کی گوشنا ہونے جا رہی ہے تو فرسٹ ویک یہ پہلے بھی امید کی جا رہی تھی کہ تیریس تاریخ تک پردھان منتری تمام گوشناوں کا اعلان کرنے والے ہیں اور اس کے بعد کسی بھی دن ہوگا اور یہ ایک پریکٹس ہے نورمل تو آج تو تیریس تاریخ ختم ہو گیا چوبیس تاریخ ختم ہو گئی چوبیس ہو گیا ختم اب چونکہ سی ای سی کو جانا ہے اور آپ کو معلوم ہے کہ سی ای سی الیکسن کمیشن فل بین جاتا ہے نورملی دیکھتا ہے سی ای سی جاتے ہیں دیکھتے ہیں اور اس کے بعد سب سے بات کرنے کے بعد اس کی گوشنا کرتے ہیں اگر وہ اٹھائیس انتیس کو جا رہے ہیں تو آپ مان کر چلیں تو وہ فرسٹ ویک مطلب وہی ایک اب آخری ونڈو رہ جاتا ہے کیونکہ نو ستمبر کو پچھلا چناؤ گھوشت ہو گیا تھا تو ہم ایسا لگ رہا ہے جیسے چار یا پانچ اکٹوبر کی طرف بڑھ رہے ہیں آپ ایک ہفتے کا سمیمان کے چلیے ایک ہفتے میں جو چیزیں ہوں گی وہ سطح پیانی شروع ہو جائے چلیے تو یہ سپسٹ کر دیتی ہیں بات یہاں پر کہ اگر چناؤ کی گھوشنا ہونی ہے تو وہ فرسٹ ویک میں ہوگی کیونکہ اس کے بعد بہت لیٹ ہو جائے گا آج بس اتنا ہی دی ہمیں دیجئے اجازت اور اپنا سہیوگ شیئر کر کے لائک کر کے اور سبسکرائب کر کے ہمارے ساتھ ضرور بنائے رکھئے نمسکر ہمارے ساتھ ضرور بنائے رکھئے